کاؤڑ یاترہ 2023 کو لے کر یوپی سرکار نے بنائے بہت سکت نیام اور ساتھ میں یوگی سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی ویکٹ کی یاترہ کے دوران ان نیاموں کی اُلنگنا کرتا ملا تو اس کے خلاف بہت سکت کانونک کاریواہی کی جائے گی ہیلو دوستو میں راج آج ایک بار پھر حاضر ہوں کاؤڑ یاترہ 2023 کی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اگر آپ بھی بنا رہے ہیں پلان کاؤڑ یاترہ 2023 میں شامل ہونے گا تو یہ ہے پوشٹ صرف اور صرف آپ کے لیے ہونے والا ہے بہت مہتو پورن اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو روک روک راؤں ہوا کاؤڑ یاترہ کے دوران ان نیاموں سے جو آپ کو ماننے ہوں گے اور اگر آپ ان نیاموں کی کرتے ہو اُلنگنا تو آپ کو چکانے پڑ سکتی ہے بھاری قیمت ہاں دوستو اب کی بار یوپی میں یوگی شرکار نے یہ نیام بنائے ہیں اور جن کو فولو کرنے کا ادھیکار ہر ایک اس ناغری کو ہے جو بھی کاؤڑ یاترہ میں شملت ہونے جا رہا ہے دوستو اس سال کاؤڑ یاترہ چار جولائی کا شروع ہوگی جس کے دیکھتے ہی پورے دیش میں خوشی کا مہور بنا ہوا ہے لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ اب کی بار یاتریوں کو یاترہ کے دوران کچھ نیام فولو کرنے ہوں گے اور اگر وہ عیشہ نہیں کرتے ہیں ان کے خلاب قانونی کارے واہی ہو سکتی ہے تو قانونی کارے واہی سے بچنے کے لیے آپ جو رول بنائے گئے ہیں یوپی شرکار دوارہ ان کو فولو جرور کیجئے گا اس بار یوپی شرکار نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر کسی بھی شمدائے کا کوئی بھی ویکٹی جاتی دیش و دھرم کے نام پر کسی بھی پرکار کی اپ ہوا پھیلاتا ملا تو اس کے خلاب قانونی کارواہی کی جائے گی اور ساتھ میں اسے ڈنڈ بھی دیا جائے گا اور اس بار یوپی شرکار لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جیسے اسٹیگرام فیس بک اور یوٹیوب پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں لگا کہ یہ ویڈیو ہمارے نیاموں کی اولنگنا کر رہا ہے تو ان کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے اور اس بار یوپی کی پولیس پوری کا اوڑ یاترہ پر نظر رکھے ملے گے جنگہ جنگہ پر آپ کو پولیس بوتھ ملیں گے اور اس بار یوپی کی پولیس یاترہ کے دوران ڈرون کا بھی استعمال کرتی نظر آئے گی تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی رکاوٹ یاترہ میں پیدا نہ ہو اس بار یوپی سرکار نے یہ بھی بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب کی بار سردالو بارہ فٹ سے اونچی کاوڑ نہیں لا سکتا اور ساتھ میں انہیں یہ بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ بالا ترسول اور ایسی کسی بھی ترہن کا سامان اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ میں اب کی بار ڈی جے پر اصلیل گانے نہیں بجائے جائیں گے اور جس مارک سے یاتری کاوڑ یاترہ لے کر نکلیں گے اس راستوں پر وہاں نوکی آواجاوی نہیں ہوگی ایسا یوپی سرکار نے اب کی بار اعلان کیا ہے اور یوپی سرکار نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب کی بار سردالو اپنے ساتھ اپنا پہچان پتر یعنی ادھارکار لے کر آئیں اور اگر کوئی بھی ادھکاری آپ سے آپ کا پہچان پتر مانگتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو انیواریہ ہوگا اس کو اپنا پہچان پتر دکھانا یوگی جی نے اس کو لے کر کچھ جیلوں کے ادھکاریوں کے نردیش زاری کر دیے ہیں اور ان کا سکتی سے پالن کرنے کا بھی آدیش دیا ہے اور اس سال یوپی کی سرکار نے یہ بھی آدیش دیے ہیں کہ اس سال چار جولائی کو شروع ہونے والی یہ کاؤڑ یاترہ پلاسٹک مکت ہوگی اور یاترہ کے دوران سنگل یوز پلاسٹک اور تھرما کھول کے استعمال پر پرتی بند لگا دیا جائے گا اور ساتھ میں کاؤڑ یاترہ کے دوران ماس میٹ کی دکانیں بند کروا دی جائیں گی اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کاریواہی کی جائے گی ایسا یوپی سرکار کا کہنا ہے اور اس سال مہیلہ کاؤڑیوں کے یہ بہتر سوئی دھائیں تیار کی گئی ہیں جیلا ادھک شکشن جھے پرساد جی کا یہ کہنا ہے کہ مہیلاؤں کے لیے جھنگے جھنگے پر سو چالے ویشنان گھر کی ویوشتہ ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مہیلہ کاؤڑیوں کی شنکھے میں وریدی کو دیکھتے ہوئی پرساسنگ کو یاترہ کے دوران انہیں بہتر سوئی دھائیں دی جانی چاہیے تو دوستو ویڈیو کے انت میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ جب بھی ہری دوار یا گنگوتری کا اور یاترہ کے لیے نکلے تو جو بھی رول بنائے گئے ہیں ان کو فولو کرے تاکہ آپ کانونی کارے واہی شے بس شکے اسی کے ساتھ ہر ہر مہادیو جائشی شمبو بھگوان بھولے ناتھ آپ کی یاترہ منگل میں بنائے